بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رحم کرم اور شکر سے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے شکر الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں بس چیز تفضل اللہ لیٹ بلوگ آئے تھوڑی سی میرے تک پر ٹھیک نہیں تھی اور جی اب میں انتشاء نہانے کے لیے کھڑی کیونکہ میں نے اسے آج آئل لگایا ہے اب یہ نہاتی ہے ٹھیک ہے مانی اب اب نہاتی ہو نہیں ہاں کل نہیں نہائی تھی آنو اب اب ایک دن چھوڑ کے نہاتے ہوں کیونکہ اب سردی ہیں تو اب ایک دن چھوڑ کے نہاتے ہو ٹھیک ہے چلیں جی اب مانو آپ ہی اسلام علیکم کر دو سب کو اسلام علیکم ادھر مو کر دو نا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہو آنو سب پوچھیں آپ کیسے ہیں سب آپ کیسے ہیں سب اچھا جی چلیں جی کہ ہم آپ کو ایک آج یا کل سرپرائز دیں گے بیل آئیکن بھی دوائیں اچھا جی دیکھیں پھر بھی کوئی نہیں دباتا چلیں جی ٹھیک ہے جی اب آنو نہ ہاتھی ہے چلیں ٹھیک ہے اب دلہ بھی دیکھتے ہیں وہ کہاں گئے ہیں چلیں جی اب میری چائے کا ٹائم ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ نمکو یہ آج کل سردیوں میں یہ بہت پسند ہے سردیوں میں میری چائے کے ساتھ یہ لازم ہوتے ہیں یہ مکعی اور مونپھلی بنی ہوئی یہ بہت مزے کی ہوتی ہے بہت سے یہ دیکھیں جی اب چائے کا ٹائم ہو چکا ہے اب چائے پیتے ہیں آپ لوں گا میرے خلال چائے کا ٹائم ہو چکا ہوگا آپ ساتھے بھی چائے انجوئے کریں خواجی صاحب آج گاؤں گئے ہوئے ہیں میرا ٹیڈی بیئر میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی چائے پیئے گا اور جی موسم بڑا تھنڈا ہے بڑی سردی ہے مزے مزے کی بس لیکن بچوں کے لئے بڑی خراب ہے بس کبھی منتشاہ کو خانسی ہو رہی ہے کبھی زکام ہو رہا ہے کبھی گلہ خراب ہو رہا ہے بس اس طرح سے گھر میں مسئلہ مسائل بچوں کے چل رہے ہیں بس کبھی یخنی بن رہی ہے کبھی کچھ ہو رہے کہ بچوں کو کچھ نہ ہو لیکن بچے ہیں کہ کہنا ہی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں باہر جاتی ہوں باہر جا کے میں نے سائیکل چلانے ہیں میں نے جھولے لینے ہیں بس یہ سردیاں یہ مصیبت پھر ہوتی ہے تو پھر سردیاں کبھی اچھی لیتے پھر کبھی بلکل اچھی نہیں لگتے کہ گرمیاں اس سے بہتر ہیں کہ چلیں بچے تو بیمار نہیں ہوتے چلیں جی پھر ملتے ہیں چنہا کے آگئی ہے آئیے عبداللہ بی جی ریڈیو کے آئے بیٹھے یہ دیکھیں جی اسلام علیکم عبداللہ اسلام جی بارکم اسلام جی کیا حال ہے بابا جانی جی ٹھیک ان بچوں کے لئے گوڈ نیوز ہے کہ ان کی چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں اب انہوں نے نو جنوری کو سکول جانا ہے انو ایسے ہی نا ہمار لیے آپ کا نہیں بتا مندشاہ کا تو نوٹس آگیا مانی آپ کا نوٹس آگیا ہے نا انو خوش ہوا یا ہیپی ہیپی یا نو ہیپی ہیپی کتنا ہیپی مجھے بول کے بتاؤ نا کتنا ہیپی ہے بہت زیادہ ہیپی ہو کے دکھاؤ ہیپی ہو کے دکھاؤ جی ماما ہیل ورشت نا ماما ابھی سردی ہے میری جندری جب شدی خیدی ہوئے پھر ہیل ورشت پہنتی نہیں تھی میں نے کبھی منع کیا تھا آپ کو ابھی شلدی ہے میری جند ابھی نہ پہنے یہ اب آنو کھائے لیں ہنی اور جی ڈالچینی یہ آنو کھائے لیں کیونکہ جب یہ نہ آ لیں پھر بیسے یہ کھلاتی ہوں بھی چلے سردی سے کوئی بچت ہو جائے آپ بھی اپنے بچوں کو دیا کہ یہ ہنی ہے اور اس میں ڈالچینی اور تھوڑی سی ہلدی ہے تھوڑی سی ہلدی اسے مکس کرتے بچوں کو دیں تو میرے خیال میں سردی سے کافی بچت رہتی ہے چلے میرے کوئی ایک ٹوٹکا بھی سامنے کر دیتے ہیں پہلے ہنی دالنیاں پھر دالچینی جی آپ بتائیں کیسے ڈالنے ہیں پہلے ہنی جی پھر ڈالچینی جی پھر ہلدی 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 پہلے پہلے ہنی پھر ڈالچینی جی پھر ہلدی ہاں پھر آنو کو مکس کر کے آنو کو کھلا دیں ٹھیک ہے چلے آنو کھائے منتشاہ سکوٹی چلا رہی ہے اور ساتھ منتشاہ ادھر آؤ ہیا ادھر آؤ یہ منتشاہ کی فرینڈز آئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہیا ہے اور یہ ہادیہ یہ معنی ہے یہ معنی سکوٹی چلا رہی ہے ہاں ہیا سائیکل چلا رہی ہے اور جی ہادیہ جھولے لے رہی ہے لیکن آج لائٹ نہیں ہے پتہ نہیں کتنے کافی دن ہو گئے کہ لائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جا رہی ہے اور جی بڑی مشکل ہے شام میں لائٹ جاتی ہے اور صبح کے وقت لائٹ آتی ہے پوری پوری رات لائٹ نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی میں بچوں کے ساتھ ہوں کیونکہ لائٹ نہیں ہے یہ جھولے لے رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوں ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ منتشاہ کا یخنی ٹائم ہے منتشاہ بھی یخنی پیے گی آج ہے معنی شاب باش ہاں یہ یخنی بھی دکھائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ معنی کی یخنی ہے اب معنو یخنی پیے گا کیونکہ منتشاہ کو میں کہتا ہوں چلے سے شردی نہ لگے میری بیٹی کو آجو 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 شاب باش اچھا بچہ اور جلدی جلدی ساری یخنی یہ پہ 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 کر کے کھا پی جاتی ہے آج جلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے میری مٹھا آج جاؤ شاب باش بسم اللہ الرحیم میں نے کہا تھا جب آپ کو سپرائز دیں گے تو آج ہم نے عبداللہ کو سزوکی سے سیوک والی گاڑی لے کے دیا تو کیونکہ عبداللہ کا شوق تھا کہ مجھے بڑی گاڑی لے کے نے تو ہم نے عبداللہ کو کہا کے چلیں جی عبداللہ کی سزوکی جو ہے اسے سیل کر دیا اور عبداللہ کو بڑی گاڑی لے کے دیا کیونکہ جی عبداللہ کی خوشی اسی میں تھی تو اس کے بابا نے کہا تو اس کے بابا نے کہا کہ چلیں جی میرا بیٹا بڑھائی میں بہت اچھا ہے تو اس لیے اسے نا ہاں عبداللہ کیسے جا رہے ہو کیسی آپ کی فیلنگ ہے بابا نے تو اب آپ کو اچھے نمبرز پہ گاڑی لے کے دیئے باب کی کیا فیلنگز ہیں نمبر اور اچھے ہوتے تو اور اچھی کہا رہا تھی اچھا تو پھر کہ آپ کیا ارادہ اچھے نمبر لینے کا ہے اچھے نمبر لینے اچھا چلیں دیکھیں بابا نے آپ کو خوش کیا باب نے بابا کو خوش کرنا ہے ٹھیک ہے نا چلیں جی اللہ تعالی میرے بچوں کے میرے خامن کے ہم سب کے نصیب ہو خیر سے خیر خوشی سے اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے خوشیوں کا باعث بنے چلیں جی شکر الحمدللہ چلیں میں نے کہا آپ کو بلوگ میں کہا تھا کہ سرپرائز دوں گی تو جی آپ کو سرپرائز دی ہے چلیں جی چلیں جی یہ دیکھیں جی آج سارے خیر سے گاڑی کی خوشی میں آج جی عبداللہ بھی بیٹھا ہے جی خوشی صاحب بھی آئے ہوں اسلام علیکم خوشی صاحب کیسے ہیں آپ کو مبارک آپ کی نئی گاڑی اللہ نصیب کرے چلیں جی یہ سفیان خان بیٹھا ہے چلیں جی اب خالو نے آج ہی نے کہا میں آپ کو ٹریٹ دوں گا تو دیکھتے ہیں جی ٹریٹ کیا ملتی ہے وہ بھی خیر اب ہوتے سے دکھائے یہ رات کا کھانا لگ چک ہے اب ہم لوگ سب رات کا کھانا کھا رہے ہیں یہ جی مسٹر ساغ شامی دال یہ جی مرغی وغیرہ سب کچھ بنی پڑی شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر شکر ہے اس نے اتنا رزق عطا کی ہے شکر الحمدللہ اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے چلیں جی آج کی یہی اچھی بات ہے کہ اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کریں شکر الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو شکر الحمدللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے چلیں آج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کومنٹ بھی کیجئے دعا ہم یاد رکھے گا نیکس ولوگ تک کے لئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ